اسلام علیکم انتظار کی گھڑیاں ہوئی ختم کیونکہ سردی کی چھٹیوں کا اعلان کر دیا گیا ہے آپ کو چھٹیاں ہوں گی کہ نہیں ہوں گی اس حوالے سے وزیر تعلیم نے اپنی پریس کانفرنس جاری کر دیا ہے جس میں چھٹیوں کا اعلان کر دیا گیا ہے تمام تفصیلات آپ کے سامنے رکھیں گے لیکن اسے پہلے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وزیر چینل کو بھی سبسکرائب کر دیجئے گا تفصیلات آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں کہ آج جو ہے آٹھ جنوری کو ایک اہم اجلاس ہوا جس میں جو ہے آپ کی سردی کی چھٹیوں میں اضافے کا فیصلہ کیا جانا تھا آج کی جو میٹنگ تھی آج کا جو اجلاس تھا دو گینٹے تک اس میں جو ہے مشاورت جاری رہی ہے جس کے بعد جو ہے فائنل فیصلہ کر کے جو نوٹیفکیشن ہے وہ تمام پرائیویٹ اور سرکاری سکولوں کو بھیجوا دیا گیا ہے جو اجلاس میں فیصلہ کیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ پہلے ہی آپ کو سات دن چھٹیوں میں اضافہ کیا گیا تھا جس کے باعث جو ہے آپ کے تعلیمی دارے جو ہے وہ نو جنوری سے کھلنے تھے تو فیلحال جو وزیر تعلیم ہے ان کا یہ کہنا ہے کہ آپ کو چونکہ پہلے ہی اضافہ کر دیا گیا تھا سردی کی چھٹیوں میں تو اب جو ہے دوبارہ سے آپ کی سردی کی چھٹیوں میں اضافہ نہیں کیا جائے گا کیونکہ بچوں کا پہلے ہی بہت زیادہ نقصان ہو چکا ہے پہلے ہی طلبہ کو بہت زیادہ چھٹیاں دے دی جا چکی ہیں تو اس وجہ سے دوبارہ چھٹیاں نہیں دی جائیں گی